کسان ساتھیوں آپ کو پتہ ہے ہمارے راجے میں شیمیت جل سنسادن ہے اور لمبے سمجھ تک کرسی کرنے کے لیے ہمیں جل کی نتانت آف سکتا ہے اور اس کے لیے آوشک ہے کہ جل کی ایک ایک بوند کو ہم اس کا صدو پیوک کریں اور ادھکہ ادھک اس سے فسر لیں راجستان مایکرو ایریگیشن میشن کے تحت ویبھین آدھونک تقنیق ہیں سنچائی جل کی سکشم سنچائی کی جس میں فوارہ مینی سپرنکلر مایکرو سپرنکلر اور ڈریپ سنچائی سینتر سمیلیت ہیں ان آدھونک تقنیق کا اپیوگ کرنے سے ہم سنچائی جل کا سموچیت اپیوگ بھی کر پاتے ہیں اور جل کی بھی کافی بچت کر سکتے ہیں یا دوسرے سبدوں میں یہ کہیں کہ ہم اسی اتنے ہی جل سے ادھک ایریہ سنچیت کر سکتے ہیں جل کی بچت کے ساتھ ساتھ میں ہم ہماری فیصل کی گنوکتہ اور اتپادن بھی بڑھا سکتے ہیں ساتھیوں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں اگر کوئی کسان سکشم سچائی سینتر اپنانا چاہتے ہیں تو راجی سرکار کی طرف سے اس کے لیے اندان کا بھی پراہدان ہے اور ستر سے پچھتر پرتیسٹ اکائی لاغت کا اندان کسانوں کو اس کے لیے دیا جا رہا ہے اگر کوئی کسان اس میں اندان لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آن لائن آویدن راج کسان پورٹل پر کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں اگر ادھک جانکاری کے آوشکتہ ہو تو ہمارے کرشی اور ادھان ویبھاگ کے سمندت جلے کے ادھکاریوں سے سمپرک کیا جا سکتا ہے پنہ میرا انورود ہے کی ستائی سنچائی یا فلڈ ایرییشن اس کو چھوڑے اور سکشم سنچائی کی آدھونیک تقنیک کو اپنائیں جس سے اتپادن اور اتپادن کی گنوطتہ میں بڑھا ہو اور جل کا سمچیت اپیوگ ہو سکے